السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہو بالکل ٹھیک ہیں خوش ہے مزے میں ہیں آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں نہاری جو کہ میں الحمدللہ بہت بہت اچھی بنا لیتی ہوں اور میرے حسن و بچے کو تو پسند ہے ہی لیکن جو گھر پہ گیسٹ آتے ہیں ان کو بھی اگر نہاری کھلا دوں تو وہ ریسپی ضرور لے کے جاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو میڈیم سے پیاز لے لی ہیں اور ساتھ میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب جنجر اور ایک ٹیبل سپون کے قریب گارلک اور کٹنگ کر رہی ہوں میں اس وقت پیاز کی جتنی باریک باریک سی ہو سکتی ہے اتنگ کر لیں اس کے لیے جو میں نے لیا ہے میڈ وہ بیف ہے اور ہائیپر پیرڈا ہم ووک کرتے چلے جاتے ہیں میں اور تہامی تو وہیں سے میں لے آئی میں نے کہا چلو آج یہاں کا میڈ ٹرائے کرتے ہیں تو آل دو نہاری کے پرپس کا نہیں تھا لیکن بون لیس تھا اور بہت اچھا رہ گیا اور اب تو تہامی کہہ رہا ہے کہ ماما دور نہیں جانا پڑتا میٹ لینے کے لیے تو بس ہر وقت نہاری بنائیں تو اب میں فریکوینٹلی نہاری بناتی رہوں گی کافی اچھا گوشت مل گیا تھا پرائس بھی اچھی ہے پھر اب میں جنجر اور گارلک گریٹ کر رہی ہوں یہ سارے مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کونٹیٹی دسکرپشن میں لکھی ہوگی میں لے رہے ہوں کڑی پتہ کچھ لوگ کہتے ہیں تیز بات ہوتا ہے بہرحال تیز بات اور یہ ہے سٹار اینیس بادیان کا پول اور یہ ہے ساتھ میں دارچینی سینمن اور یہ ہری الائچی ہے اور اس کے ساتھ کالی الائچی ہے اور ساتھ میں لونگ اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ کالی مرچ ثابت لیا ہے اور یہ سونف ہے اور ساتھ میں یہ میں نے لیا ہے کٹی لال مرچ اب آتے ہیں پاودر مسالے کی طرف اس میں میں یوز کروں گی حلدی اور اس کے علاوہ ہوگا گرم مسالہ اور کشمیری لال مچ پاودر اور یہ ہے جائفل نٹ میک جو سے میں نے گریٹ کیا ہے اور یہ ہے لال مچ تو چلیں جی مسالہ پرپریشن سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب جو ہول سپائسیز تھی جو بڑی پلیٹ میں تھی وہ سب میں نے ڈال دی ہیں اس میں ایک کڑھائی میں اور اس کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں اپنی آسانی کے لیے جو بڑے بڑے پیسز ہیں ان کو میں توڑ رہی ہوں تاکہ اچھے سے سب کچھ بھون جائے اور اس کو میڈیم سے لو فلیم کے درمیان آپ نے اس کو بھوننا ہے کہ اس کی خوشبو آنے لگے اور اس کو آپ نے برن بلکل نہیں ہونے دینا تیز آگ بھی نہیں کرنا اور یہ مسالہ صرف اس نہاری کے لیے نہیں ہے اس سے دو دفعہ نہاری اور بن جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک بار ہی بنانی ہے تو پھر آپ اس کو کونٹیٹی کو ہاف کر سکتے ہیں اور جب میں نے یہ بھون لیا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں گرائنڈ کرنے کے بعد میں اس کو چھان رہی ہوں تاکہ جو پاؤڈر ذرا بڑا بڑا سا رہ گیا ہے کیونکہ دارچی نے آپ کو پتا ہے موہ میں آئے تو ہارڈ لگتی ہے تو وہ سارا چھان دیا اور دوبارہ سے اس کو میں نے گرائنڈ کر کے اس میں مکس کیا تھا اور اب جو پاؤڈر مسالے تھے وہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے یہ بہت ہی ایرومیٹک اور بہت زبردست اس میں ہاری مسالہ ریڈی ہو گیا اور اس کو میں گنڈینے میں ڈال لوں گی جتنا مجھے چاہیے میں یوز کر لوں گی اور باقی کا جو ہے وہ میں فریزے میں رکھ دوں گی اپ ٹو ون منت میں اس کو رکھتی ہوں اس سے زیادہ نہیں میں رکھتی ہے کیونکہ پہلے میں نے زیادہ رکھا تھا جس ریسیپی کو میں فالو کرتی ہوں اس میں اپ ٹو تری منتس ہے لیکن میں نے دیکھا تھا جو جائی فل کی سمیل ہے وہ فریز ہونے کے باوجود بھی تھوڑی کم ہوئی ہوتی ہے تو جس ون منت رکھیں اس کو اچھا جی اب آتے ہیں نہاری کی کوکنگ کی طرف جو کہ بہت بہت آسان ہے کوئی کمپلیکیٹڈ پروسس نہیں ہے سمپلی میں نے نہاری مسالہ تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے یہ ڈال دی ہے اب آئل میں پیاز یہ سب کونٹیٹیز جو ہے وہ میں منشن کر دوں گی سو اس کے آپ بلکل فکر نہ کریں ریسیپی سیکھ لیں اور کونٹیٹی وہاں سے لے لیں تو آئی تنک زیادہ ایزی ہو جائے آپ کے لئے اگر آپ ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں پیاز ہلکے سے گولڈن ہوا تو میں نے جنجر گالک ڈال دیا ہے اور اس کو میں سوتے کر رہی ہوں تاکہ اس کی بھی جو ایرومہ ہے وہ ریلیس ہو جائے اور میں دوبارہ سے اب چولہ آن کر رہی ہوں کیونکہ مشاری کو اٹینڈ کرنا تھا میں نے اور مجھے چولہ بند کرنا پڑا اب میں نے اس میں بیف ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے سیل کر ہوں آگ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہوئی ہے اس وقت اور بیف کا اپنا بھی تھوڑا سا پانی ہے جو ریلیس ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ بیف کی جو کچھی سمیل ہے اس کو وہ ذرا مطلب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے سمیل ختم ہو جائے اور یہ جو نہاری مسالہ ہے یہ میں نے دو چمچ بھر کے ڈالا ہے اور ہماری فیملی کے لئے یہ سپائس ٹھیک ہے ہمارے حساب سے یہ نہاری ظاہر ہے تھوڑی زیادہ سپائسی ہے کیونکہ نہاری تو نارمل فلیور اچھا نہیں لگتا تو لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ کم سپائسی ہے تو آپ جب نہاری بلکل تیار کر لیں گے تو آپ تھوڑے سے آئل میں اسی مسالے کا تڑکہ دے کے اور لیکن یہ دھیان رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مسالہ جلنا شروع ہو جائے اس چیز کا بہت کیال رکھے گا اور اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے پانی آئل آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یا آئل اور گھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں کونٹیٹی ڈسکرپشن سے دیکھ لیجئے گا اور ہماری فیملی میں کم آئل یوز ہوتا ہے تو میں نے کم ڈال ہے اب میں نے اس میں سالٹ بھی آئیڈ کر دیا اور اس کو میں پریشر دے دوں گی اب میں نے لے لیا ہے آٹا نارمل روٹی بنانے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو میں بھون رہی ہوں چمت ساتھ ساتھ میں ہلاتی جاؤں گی تاکہ آٹا جل نہ جائے اور اب میں نے پریشر ختم کیا ہے اور میں اس کو چیک کر رہی ہوں نہاری کو اور بار بار کبھی میرے ہسپنڈ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی میرا بیٹا آکے کھڑا ہو جاتا ہے ان سے ویٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ویکنڈ ہے اور بس جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کئی بار مشاری جو ہے وہ ممہ کو ہی دیمان کرتا ہے تو ظاہرہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے ویسے یہ نہاری ٹائم نہیں لیتی کیونکہ پریشر پہ جو بن رہی ہوتی ہے تو ٹائم زیادہ نہیں لگتا مسالہ بنا کے آپ نے فریزر میں رکھا ہو تو جس آپ نے پیاز لسن کرنے اور بس اس میں یہ دیکھیں یہ سب ڈال دینا آٹا بھی آپ ایڈوانس میں بنا کے فریز کر سکتے ہیں میں نے بھی ایکسٹرا آٹا دیکھے رکھا وردر اور وہ میں فریز کر دوں گی تو نہاری کو تو پہ کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا آٹا جو میں پانی میں مکس کر رہی ہوں اس کی پیز سی بنا رہی ہوں اور اس کو نہاری میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی جاؤں گی کہ کہ گھٹلی سی نہ بن جائے آٹے کی اچھے سے اس کو میں مکس کر لیا تھوڑی سی کسر تھی ابھی بیف میں گلنے میں آپ کو بتا کہ نہاری میں بلکل ملٹ ہونے جو بوٹی ہوتی ملائی کی طرح وہی اچھی لگتی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا زیادہ پریشر دوں گی یہ دیکھیں تھوڑی سے بھی کسر رہتی ہے اچھے جو میرے پاس جو بیف تھا اس کا میں پریشر دیا تھا پہلے 15 منٹ اور اس کے بعد 5 منٹ میں نے اور پریشر دیا تھا تو اب مجھے مجھے ضرور پتائے کہ گوشت بہت اچھا تھا اور ہائپر پینڈا اب میں ضرور جایا کروں گی یہ میٹ لینے کے لیے اب یہ میں لواز مات تیار کر رہی ہوں جو اس پر سپرنکل کرنے ہوتے ہیں اور ان کے بغیر تو آپ کو پتہ ہاری کا مزہ نہیں آتا تو میں لیمن جو میری پرسنل لائیکنگ ہوتی ہے اس میں تو ڈلتا ہے صرف پدینہ میری والی نہاری پہ تھوڑ سی ہری میرچ اور لیمن لیمن تو میں بہت تائم آگیا ہے جی اپنے ہاری کو چک کرنے کا کہ تیار ہے نہیں ہاں جی اب یہ تیار ہے یہ دیکھیں کتنے مزے سے اس کا ریشہ لگ ہو رہ تو بس اس تائم پہ یہ ریڈی ہے بلکل اور بس اب تیسٹ کر لوں گی اس کا نمک ٹھیک ہے اس کا سپائس لوں گی اور ہم 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 کس ٹھیک ہے اگر میں ڈالوں گا سارا نہیں ڈالوں بس بس شوربہ بہت ہے آپ کے لئے بس 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 میں نے اسے کہہ دیا تھا میں نے اسے کہہ دیا تھا جو بھاگ کے اور لے اسپون اکلا دو کیونکہ وہ اس سے لینا ہے مرچوں پر لگ جائے گا تو پھر میشی کو سپائس لگی اچھا چلتی لیتا ہے یہ لیتا ہے یہ لیتا ہے دائیں دیتا ہے ہافہ میں اسے کو سپائے ہافہ میں کھانا ہے ہافہ میں کھانا ہے ہافہ میں کھانا ہے ٹک ہے بہت مالکھے بہت مالکھے وہ سنے میں کھول ہے بہت بہت مجھے کھائے ووہ تینک یو سمانتے ہیں سمانتے ہیں مہت اچھا ہے میٹ سے ہی گلاو ہے میٹ سے ہی مہت ہو رہا ہے اور یہ تھا ہمارا ویکنڈ ڈینر ایوپ آپ کو اچھا لگا ہے اور ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو میری بیسٹ ریسپیز ہیں میں صرف وہ ہی اپلوڈ کرتی ہوں اور آگے بھی اسی طرح کرتی رہوں گی سو آپ اس کو بے فکر ہو کے ٹرائے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور لیڈی کافی لوگ میری ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی بن رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہم سب تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ جو ٹینیجرز ہیں چھوٹی چھوٹی گرلز ہیں وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپی دی ہمیں ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہمیں مدب کافی سمجھا رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ اور بھی مزے مزے کھانے لاتی رہوں گی آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا اور خوش رہیں